اسلام علیکم جیدے رو وستے رو ہستے رو میں آتا رکسانی تے تسی بیکھ رہی ہو میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلس آج بڑی ہی مزیدار فلم لیا کے تو آڑی خدمتی جھازر ہو رہیاں تو اس فلم دا نام راجور راکٹ پا استمبر انیس سو ٹھٹر بروز منگل ایدو الفیتر دے موکے تے ریلیز ہون والی ایک بلیک اینڈ وائٹ پنجابی فلم سی اپنے دور دی سپر دوپر ہیٹ فلم سی اس فلم دا میوزک بڑا شاندار ہے اس فلم دی کہانی بھی بڑی شاندار ہے اور اس دے چاندی گانے بڑے مشہور دل لے گیا جے منڈا گجرات دا میں نو راجور راکٹ مار گیا باہی وے چھلا پایا ڈھولا وے چھلا پایا اے اس فلم دے بڑے ہی مشہور بڑے ہی اچھے گانے اپنے دوری چے کافی وجن اس فلم دا جڑا موضوعے قتل و اعتقام میں پولیس مقابلہ ہے اور اس فلم دا جڑا ٹائٹر رولے اداکار کیفی نے ادا کیتا ہے اس فلم دے دا کاران کیفی چکوری نازلی اقبال حسن انیت حسین پٹی سائکا بہار الطاف خان جنگی ملک ننہ تیساون راجور راکٹ دی کانی قتل و انتقام تے مبنی ہے جڑا راجور راکٹ ہوندہ ہے وہ ایک شریف انسان ہوندہ ہے اور جیسے کہ میں تو ان پہلے دسیا ہے کہ ٹائٹر رول اداکار کیفی نے ادا کیتا ہے اور ساون نے اس فلم دے اندر آشو بدماش دا کریکٹر ادا کیتا ہے جیدی پورے زلے بھی دہشت ہوندی ہے اور اس دا ایک جملہ بڑا ہی مشہور جڑا ہوتا تکیہ کلام ہوتا ہے کہ جتھے جانے ہیں زندگی جام کر دینے ہیں ایک اپنی آواز سنیے ایک اپنے پیران دی تیجی آواز سنن دا شوگے کہ اچانک کوئی اس مول دے اندر کوئی آواز انہوں آ جاندیے اور بڑا ہی زبردست انہیں تکیہ کلام رکھیا اور ساون نے اس دن دے اندر بڑا ہی اچھا کام کیتا ہے پاکستان فلم انڈسٹری دی تاریخ لکھی جائے گی ایک کیفی دا نام جڑا نیتسن پٹی دا نام سنیری عروفی لکھے جائے گا کیونکہ انہیں نے فلم انڈسٹری دی بکا واسطے فلا واسطے بہت کام کیتا ہے اور بہت ساریاں سپر ہیٹ فلمان انڈسٹری نو دیتیاں انہوں نے اس دن دے اندر چندہ بدماج تا کردار ادا کیتا ہے جڑا کہ ایک بلندری بدماج تسی کہہ سکتے ہیں جڑا کامیڈی کردہ ہے جڑا ہشو ہندہ ہے تے او دی راجو راکرنیال دشمنی دا غاز مسجد سامنے ایک پلاٹ ہندہ ہے جس دے او دے پراہ قبضہ کردیں اور او تھے جوا کرانا چاندیں راجو جڑا انہوں نے جا کے منع کردہ ہے اس گلتے انہوں نے آپس سے لڑائی ہندی ہے تلخ کلامی ہندی ہے اور راجو او دے پراہ انہوں قتل کر کے جیل چلا جاندہ ہے اور اس فلم دے اندر بہار بیگم نے راجو دی ماں دا کردار دا کیتا ہے اور وہ دی ایک پہنی ہی ہندی ہے جیدہ نام بھنو ہندہ ہے اور بھنو دا کردار ایک نمی لڑکی نے دا کیتا ہے جڑا ایک بالا سن ہندہ ہے وہ بالا کسائی دا نام ہندہ ہے اور کسائی دا کام کردہ ہے اس بزار دے اندر کسائی دا کام کردہ ہے جیدہ راجو راکٹ رہندہ ہے اور نازلی وہ دا تندور اسے بزار چوندہ ہے جیڑی روٹیاں لگانڈ دا کام کر دیئے اس طرح جیڑا بالا کسائی دا کام کر دیا ہے اسے بزار بھی اندر انیت سین پٹی دا ٹال ہون دا لکڑیاں دا انیت سین پٹی نے اس فلم دے اندر پتھانڈ دا کردار ادا کیتا ہے جیڑا کے اس علاقے لکڑیاں دا کاربار کردیا ہے او دی ایک بیوی ہون دیئے شیربانو جیس دا کریکٹر سائکا نے ادا کیتا ہے اور ایک چھوٹی او دی بیٹی بھی ہون دیئے او دی تیگل بانو اور جیڑا بالا کسائی ہون دے اور راجی دا دوست ہون دے اور راجی دی مات گجرات لے کے لور آن دے اور پتھان جیڑا ہون دے جس دا نام یوسف خان ہون دے اس دی بیوی دا نام شیربانو ہون دے وہ انہوں اپنے کول اٹھے رکھنے چکوری نے سن دے اندر چھیما دا کردار ادا کیتا ہے جیڑی چھج والی ہون دیئے اور تن پتھانا ہوں دوڑ بھی چھج والے جیڑی ہون دے کوئی گندم صاف کر دیا کوئی دالان صاف کر دیا اس طرح مختلف بزار دے اندر وہ کام کر دیا اور ایک چھج اپنے کول رکھنیا چھیما چھج والی دا کردار ادا کیتا اور بڑا ہشاندار کام کیتا ہے شاہو جڑی بدماش ہون دے او دے پراجدو جیل تو ریا ہو کے آن دن آ کے او اپنی بدماشی قیم کرنا چاہ دن نازلی جیڑی ہون دیئے اقبال حسن دے نال پیار کر دیئے اور چڑی چکوری ہون دیئے راجو راکڑ دے نال پیار کر دیئے راجو نو پتا چال جان دے کہ جیڑا شاہو ہے اس نے پرے بزارچ او دے مان دے سیر تو ڈبٹا لائے سی اور جیڑا وہ دا گھڑ ہون دے جنہوں کے تسی ریڑا بھی کہا سکتے ہو انہوں آگ بھی لگائے سی اس چیز دا انہوں غصہ ہون دے اور کافی دا بھائی اس چیز تے ہونا دی آپس سیچ لڑائی ہون دیئے اور قتل ہو جان دے اور قتل تو بعد جیڑا راجو ہون دے افرار ہو جان دے اور گرفتار ہو کے جیل چلا جان دے اور ادھر جنہوں سارے جیل چلے جان دے راجو بھی جیل چلا جان دے بالا بھی جیل چلا جاندے اور اس طلاح جیڑا ہور بندی اندین ساہ هو ہوندے رہا سارے جیل چلا جاندین اور انہا دی زمانت ہو جاندی اور باہر آن انہوں نے ارادہ ہون دیا کہ راجوا دی پینے وہ چکن گے اور جاکے انہوں نے چکن دی کوشی کر دیں لیکن جڑا پتھان يوسف خان انی tum پرٹی ہو جان دیا وہ انہوں نے مقابلہ کر دیا اس مقابلے دی دوران انیم سین پرٹی یوسف خان قتل ہو جان دی ہے اسی بیبی ہی قتل ہو جان دیا اور جڑا راجوا ہیں گلبانوں نے اپنے کو راہ لیندہ ہے جیڑی کے یوسف خان اور شربانوں دی بیٹی ہوندی یہ ایک دوا پھر تاریخ درائی جاندی یہ مسجد تے سامنے ایک پلات ہوندہ ہے جی دیو تے شاو قبضہ کار لیندہ ہے اور اسے نوی ازان نہیں دیندہ دیندہ اور جڑا راجی ہوندہ ہے وہ آکے ازان دیندہ اور شاو ان گولیاں مار دیندہ اور ادھر بالے کو لاندہ ہے اور بالے دینا دے چکڑا ہوندہ ہے اور اس چگڑے دے دوران وہ بالے نوی قتل کار دیندہ ہے وہ نازلی نوی قتل کار دیندہ ہے وہ بہار بے گم نوی قتل کار دیندہ ہے یعنی کہ جتنے بھی بندی ہوندے نوی سارے نوی قتل کار دیندہ ہے جدو راجی ہوندہ ہے راجی نوی ساری حقیقت پتہ چل دیئے اور جاندہ ہے اور شاو نوی قتل کر دیئے اور شاو نوی قتل کرنے تو بعد وہ باقیوں جڑے نوی سارے نوی قتل کار دیندہ ہے اور پولیس راجی نوی گرفتار کر لیں دیئے اگر تو انہوں میری معلومات اچھی لگیاں میرے چینل انہوں نے نائک کرو سسکرائب کرو تے شیئر کرو تے نیکس سجے تک رب راکھا